کبوتر ہم نے پروازی خریدنا ہے جوڑا لوگی بات نہیں ہوئی پروازی کبوتر کے بات ہو رہی ہے تو اس میں جہاں چیزیں دیکھیں گے ہم نے کبوتر پکڑا یوں کر کے ہم نے اس کے ہاتھ رکھا یہ یہ کر کے اس سے ہمیں یہ دیکھنی جیسے ہاتھ میرا یوں ہے گاگہ سی ہی ہوئے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا سینہ کیسا ہے پھر میں نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا کیونکہ ہاں سے سلپ ہو رہا ہوگا یہ ریشم جیسا کبوتر ہوگا ہاں سے سلپ ہو رہا ہوگا مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا پیچھے سے بند ہوگا ایک پتہ دم ہوگی پیچھے دیکھنے کس طرح یہ بند ہوگا ہے ایک مٹھی میں پورا کبوتر آئے ہوگا ہے یہ آپ کے وی شیپ ہونا چاہیے پھر آپ پر دیکھیں گے اب یہ کبوتر جو ہے بازی مڑا ہوا ہے گرمیوں کی بازی میں صرف اڑایا جاتا ہے کبوتر اس کے اب بغل دیکھیں کہاں جا رہی ہے اور شام کی پروازیں دیکھیں کندے کو پکڑنے نہیں دے رہا کتنا کندے میں زور ہے اس کے یہ چیزہ کو بتاتے گئے کبوتر آپ کا ابھی آپ بازی میں اڑا سکتے ہیں پاور میہ کو پرفارمس دے گا زور ہوگا اور اڑے گا بغل کے پر دیکھیں دم قدے پہ چار بغل کے پر چاڑ رہے ہیں کبوتر دیکھیں ہاتھ میں میرے کابو نہیں آ رہا اتنا ماشاءاللہ جان میں اور یہ ابھی چار سیزن بازی میں اڑا ہوا کبوتر ہے اب یہ دیکھیں ادھر سے پڑا آپ دیکھیں باہر دیکھیں پر 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 کس طرح چڑھو ہے یہاں پہ آ جائیں اینڈ پہ آ جائیں یہ دیکھیں دیکھنے پر آپ بڑے صبر سے کھڑا ہو کے جانے اللہ پا رہی ہے اور بند رہے کے ٹائم کر کے پھر آ کے کھڑا ہو کے آنے اللہ پا رہے ہیں دیکھیں باہر کے کندے دیکھیں اس کے ماشاءاللہ سے کیسے شاندار ہیں تیلی دیکھیں کتنی باری پیپر کتنا بریق ہے نظر آ رہا پروں میں چمک کتنی ہے یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے دم آپ نے جو میں نے بات پہلے کی تھی دم دیکھ لیں کبوتر کا سائز دیکھ لیں دم دیکھ لیں یہ چیز دوسرا کندہ بھی آپ دیکھ لیں اس کا ماشاءاللہ سے اس کے آپ پنجے بھی دیکھ لیں گہرے اور جامنی خوش پنجے سی پریل کبوتر ہڈی اور جوڑ پورا کدری بھی کمی نہیں ہے اب بات آتی ہے آنکھ پہ ہم جو دیکھیں گے کہ یہ نسل کون سی ہے اس پہ نیکس ویڈی میں آپ کو ایڈ اپ کروں گا آسے ریکسٹر سسکرائب کیجئے لائک کیجئے جزاک اللہ موسیقی